اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل یا گین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیے گا شکریہ سلسلہ امارا سیلپ سٹیڈی یا ہوم لرننگ اس میں ہم تردو سلیس جماعت دسمی کی کر رہے ہیں آج ہم عصہ نظم میں حمد باری طالع کریں گے اس کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے سب سے پہلے نظم کے مشکل الفاظ کی مانی الفاظ دو جہاں مطلب دنیا اور آفیت بالی مطلب مالک گلشن مطلب چھوٹا سباغ مالی مطلب باغبار حکمت مطلب دانائی یا کل مندی نرالی مطلب عجیب یا نوکی فیض مطلب کرم یا مہربانی کلستان مطلب باغ لب مطلب ہونٹ دم قدم سے مطلب وجہ سے سرسبز مطلب ہری بھری ڈالی ڈالی مطلب پہنی پہنی لالی مطلب سرخ رنگ خاک مطلب مطلب کہانی مطلب قصہ اونچے مطلب بھلند چپ مطلب کاموس روانی مطلب پانی کا بہاؤ ہم نظم کے شعر کی تشریح کریں گے حوالہ کے ساتھ ایلا شہر اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت پیری نرالی یہ بند ہے یہ بند نظم نظم حمد سے لیا گیا ہے نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے تشریح اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تحریک بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آفرات کا اکیلا مالک اور اس پوکسورت دنیا کا نگیبان ہے ہر ایک چیز سے اس کی عقل مندی اور انو کی قدرت ظاہر ہوتی ہے بند نمبر دو تیرے ہی پیز سے ہے سر سبز ڈالی ڈالی اور تُو میں تیری سبزی کلو میں تیری لالی یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے تشریف اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تحریک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک کرم سے ہر شاہ اور پرپے ہر سبز ہے اور پھولوں کا رنگ سرخ ہے فینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پسلک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولے گا شکریہ بند نمبر تین یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلسلہ کا کلو بھری زمین کا آروں کا آسمہ کا یہ بند نظم حمد سے دیا گیا ہے نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے تشریف اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی طریق پیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پوری دنیا پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور آسمان چمکتے ستاروں سے بھرا ہوا ہے بند نمبر چار سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے تشریف اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت چارا ہے کیونکہ وہی پوری کائنات کا مالک اور نگیبان ہے بند نمبر آنچ یہ خاک آگ پانی ہے تیری ہی نشانی ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی یہ بند نظم حمد سے کیا گیا ہے نظم حمد یہ شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے تشریف اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مٹمی آگ آنی اور ہوا سب اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت سے ہے اور اس رسائی ذکر کرتے ہیں بند نمبر چھے اونچے پہاڑ چھپے ایک ہی تیری نشانی ہے دم کدم سے تیرے دریاؤں میں روانی یہ بند نظم حمد سے بیا گیا ہے نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے تشریف اس شہر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بلند پہاڑ کاموش ہیں اور دریاؤں کا دریاؤں کا روانی سے بہنا سب اللہ ہی کی قدرت اور نشانی بیان کرتے ہیں آخری بند سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا اے دو جہاں گیوالی اے گلشنوں کے مالی یہ بند نظم حمد سے دیا گیا ہے نظم حمد کے شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تحریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت خیرہ ہے کیونکہ وہی پوری کائنات کا مالک اور نگیبان ہے اب ہم نظم کی مشک کریں گے مشک میں سب سے پہلے ہمیں نظم کے کچھ ایک ساب بتائے گئے ہیں لفظ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تحریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اسے منع جاتی ہے جس نظم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی جاتی ہے اسے نات دیتے ہیں جس نظم میں بزرگ دین کی تحریف کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں خالی جگہوں کو پر کیجئے نمبر ایک ہمارے شہرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان میں اچھی اچھی خال لکھتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو نظم پڑھی جاتی ہے اسے نات دیتے ہیں اس خال میں آئے گا نات دیتے ہیں خال نمبر دو ہم نے حضرت مہین دین چشتی رحمت لالہ اس شان میں بہت اچھی خال پڑھی حضرت مہین دین چشتی ایک بزرگ دین ہے اس کی تاریخ میں منقبت پڑھی جاتی ہے تو یہاں خال میں آئے گا منقبت خال نمبر دین اقبال کی نظم یا رب دلے مسلم کو زندہ تمنہ دے ایک خال ہے اقبال کی یہ نظم اس میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اس نظم میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اسے مناجات کہتے ہیں لہٰذا اس خال میں آئے گا مناجات حفی جالندری کی نظم اے گلشنوں کے مالی ایک خال ہے اس میں اللہ تعالیٰ جی تحریح بیان کی گئی ہے اس لحاظ سے اس خال میں آئے گا حمد ایکسرسائز مشکل کا حصہ ہے بے مندر جدیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھ لیے الفاظ خزانہ ہم آواز رمانہ خدائی جدائی حرینا حزینہ قاتل باطل انداز آواز کلوار مہمار حدب حجب ساہی جیم حمد ایگل شنو کے مالی کا خلاسہ اپنے الفاظ میں لکھئے جواب نظم کا خلاسہ حفیر جالندری نظم حمد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا اور آخرت کا مالک ہے اس نے ہی ہر کیس پیدا کی ہے جس سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اس کے حکم سے اس دنیا کا کاروبار کرتیف سے چل رہا ہے اسی کے حکم سے آسمان پر ستارے جمک رہے ہیں زمین خوشبودار بھولوں سے بھری ہوئی ہے آگ اور پانی اس نے بنائے ہیں اونچے پاڑ جو خاموش ہیں دریا جو بہر رہے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا اللہ تعالی ہے یہ تھی نظم حمد پاری تعالی جس کے شاعر کا نام تھا حفیظ جالندری یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکھر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکھر تک کے لیے ساتھی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دیں انا بہت سارا خیال رت کے گا اللہ حافظ